اسلام علیکم فرینز ہزاروں دعاوں محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانہ کے ساتھ آپ سب کو ایک نیا دین مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ایسے بھی شمار خوشیوں بھرے دن اور پرسکون رات رصیب فرمائیں آمین سم آمین یقین کریں آج کل دن میرے اتنے بزی چل رہے ہیں مطلب جب سے ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد ہوئی ہے مصروفت کچھ اس طرح سے زیادہ بڑھ گئے کیا نین نہیں میری پوری ہو رہی مطلب نین دے اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اپنی سارے روٹین بتاتی چلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حسان سکول سے آیا ہے ابھی میں نے زہور کی نماز پڑھی ہے بلکل ابھی نماز پڑھی کیونکہ بچے ابھی ابھی سوئے ہیں یہ دیکھیں بچے بلکل ابھی ابھی سوئے ہیں اور اتنی ٹاف روٹین ہے نا میری وہ اس طرح سے میں آج آپ کو اپنی سارے روٹین بتاتی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ لیتے ہیں ہم صبح سے سہری کرنے کے بعد جب میں سوتی ہوں نماز پڑھ کے ساتھ سارے پانچ چھ بجے سوتی ہوں تو پھر مجھے یہ ٹنشن ہوتی ہے کہ ساتھ سارے ساتھ بجے مجھے حسان کو سکول بھیجنا ہے تو ایسا ہوں کہ بری آنکھ نہ کھولے سو بس پھر اسی ٹنشن میں جب سوتی ہوں بس وہ کچھی کچھی سنین میں سوتی ہوں اور پھر آنکھ کھلتی ہے حسان کو اٹھا کے اس کو ریڈی کرتی ہوں اگر اس نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ناشتہ کروا کے اس کو ریڈی کرتی ہوں اس کو سکول بھیجتی ہوں اس کے بعد پھر ساتھ ہی میری کوشش ہوتے کہ چلو یار تھوڑی سی آنکھ لگ جائے سوتی ہوں اور ساتھ ہی نو سارے نو بچے آنٹی آ جاتی ہیں پھر اب اگر میں ان سے کہوں کہ انٹی آپ تھوڑا لیٹ آئے گرے تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو میرا بھی تو روزہ ہوتا ہے نا اب میں کیسے مطلب ایسے کر سکتی ہوں کچھ میرا بھی تو خیال کے گرہن کا چلیں یا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر اب آج کل انٹی جس ٹائم پہ آتی ہیں اچھا جی انٹی آ جاتی ہیں انٹی نے کام وغیرہ جیسے ہی کمپلیٹ کرتی ہیں گیارہ سے بارہ بچ جاتے ہیں اور صبح بارہ بجے حسان کی گھر آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اب اس وقت پھر اس ترمیان میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو بھی صاف ساتھ دیکھنے ظاہر ہے انٹی اپنا کر رہی ہوتی ہے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ صاف ساتھ میں میں بستر وغیرہ خود کرلوں تا ہے جو کچھ بکھراوا سمان ہے اس کو خود سے سمنیٹ لوں کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا کام دیکھ رہی ہوتی ہیں کرتی تو انٹی یہ بھی خود سے ہی ہے لیکن پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل روز ہے تو چلے انٹی کے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے تو میں کر دیتی ہوں اسی دوران جو ہے وہ مجھے ہوتا ہے کہ چلے حسان نے واپس آنا ہے تو اس کے لئے میں جلدی سے کچھ کھانے کو بنا لوں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سالن بننا ہوتی ہے دوپہر یا افتاری کے لئے دوپہر نہیں افتاری کے لئے وہ ہی جلدی بننا لے حسان جب وہ اسی کے ساتھ کھانا کھا لے اور رات افتاری میں شامل وہ یوز ہو جائے اچھا جی وہ کھانا مرانی کوشش چل رہی ہوتی ہے ساتھی حسان صاحب سکول سے آ جاتے ہیں خیر سے سوا بارہ سارے بارہ ان کو کھانا کھلایا ساتھی احمد حسن صاحب بھی اٹھ جاتے ہیں ان کو دیکھا کھلایا پھلایا کچھ نہلایا دھولایا اچھا جی ان کو کھلایا پھلایا سکول سے آکے اس کو کچھ کھانا کھلایا پھر جی میں جو ہوتا ہے کہ زہر زہر کی نماز پڑھ لوں ساتھ زہر کی نماز پڑھتے ساتھی پھر کوشش دی اور تھوڑے سی تو خدا نے پاکی تلاوت کر لی جائے ظاہر ہے ٹائم میں نہیں کچھ اس طرح سے مل رہا ہوتا اچھا جی نماز پڑھتی ہوں ساتھی بچے جب وہ تھک چکے ہوتے ہیں خاص طور پر حسان ماما مجھے سونا ہے مجھے سونا ہے اور پھر اس نے سونا تھا تو اس کے ساتھ جب وہ اس کو ہوتا ہے کہ ماما میرے ساتھ سوئیں لیٹو ان کے ساتھ تو ہی دونے سونا ہوتا ہے اچھا جی ایسے میں احمد حسان کبھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کو سلایا ساتھی میری کوشش دی اور زہر کی نماز نہ چلی جائے نماز پڑھی پھر جی افتاری کی تیاری کی تینشن ساتھی جب کیا بنانا ہے شام میں افتاری شوکر شاپ پر بھی بھیجنے ہوتی ہے اور زیرا گھر پر بھی گھر پر تو خیر میں اکیلے ہی ہوتی ہوں اچھا جی افتاری کی تیاری تو افتاری کی تیاری میں میں سروفیت شروع جیسے کہ ابھی ہونے والی ہے شروع بچے کیونکہ سو گئے ہیں میں کچھن میں جانے والی تھی اور ہنڈیا وہی میں آپ کو جیسے کہ بتا رہی ہوں کہ میں جلدی بنا لیتی تو آج میں نے جھنا وہ بنا لیا تھا دال اور سکن تاکہ ہستان سکول سے ہے تو اسے سے کھانا کھا لے سو ہستان کو میں نے کھانا کھلا دیا بچے سو گئے ہیں اب کچھن کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پڑھئے دیکھیں جی بلائی جو ہے وہ میرے پاس کافی ساری گھٹھی ہو چکی تھی اور ہمارا جو پراتھو والا گھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو سہری میں دیسیگی ہوتا ہے تو بلائی رکھی ہوئی میں نے کہا جنے آج اس کا مکھن نکال لیتے ہیں اور میں یہ تھوڑی سی جنہ وہ سٹیل کے برتنوں کی جو شاپنگ کی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جالی سٹینر سے کیا بولتے ہیں جب دودھ بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر رکھنے کے لیے اس ایسا ایک میرے پاس پیلے بھی تھا لیکن یہ والا تو میں نے ایک اور بھی لے لیا اس کے بعد میں نے یہ چھوڑا سائی سے ڈول بولتے ہیں ڈال ڈول اس میں دیسیگی ڈال ہوں گی کیونکہ یہ دیکھنا یہ ڈبا تھا جو جتنا بھی یہ نکلتی آج تو انشاءاللہ جتنا مجھے لگ رہے کہ جب یہ نکل گا وہ اتنا تو ہوگا کہ یہ ڈبا انشاءاللہ انشاءاللہ بھر جائے گا چھوٹے چھوٹے سے دو مگ لیے تھے پانی پینے کے لیے گرمیاں آ رہی ہیں پتہ گرمیوں میں سٹیل کے بڑتے میں پانی پینے کا بہت مزادت ہے سو میں نے یہ لیے دو لیے تھے اور اس طرح کی چھوٹے موٹی شاپنگ چلے یار اب جب اس کا مکھن نکالتے ہیں اس پر آپ سے ملتے ہیں سٹری ٹیون ملتے ہیں بلن Johan وہند ہی نہیں اللہ یہ چہوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بلتے ہیں ہارٹ پاٹ کے اندر میرے بیٹا بھی اٹھ کے آگیا ہے کیا کھانا ممہ کی جان نے احمد حشن بھائیہ اٹھ کے جب بھائیہ کو اٹھا کے بلو بھائیہ اٹھ جائے چپ کھانی ہے اوکی میں ابھی بنا کے دیتی ہوں اپنی جان کو یہاں پر بس یہ فرائے ہو جائیں میں اس کے لئے تھوڑی سی فرائز فرائے کرتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں ویلکم بیک اچھا یار افتار کا ٹائم بلکل ہونے والا ہے اور بچوں کو میں نے یہاں پر چھوڑا ہے یہاں اب ہم انتظار کریں گے میرے رہا میرے پلیٹر کھانے ملے پڑتے نہیں کھالو کچھو دل چاہ رہے چلو فرائز کھالو اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں جب کھانی آپ نے کھالو 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 ایک لے لو ایک لے لو ایک ایک کر کے کھانا ہے گوڈ بوائی چلو کھالو کھالو ابھی روزہ کھلے گا پھر ماما کھائیں گے چلو ساتھ ساتھ آپ کھلو بھی اور کھاؤ بھی چلو بسم اللہ کھالو کھالو میری جان ہاں چلو کھالو شموشتا کھالو بوچی آہ تو گھنے میں نہیں تھندی ہوگی ہے میرا بٹا بچوں نے کیا حال کر دیا کھالو کھالو جو بھی کھانا کھالو مجھے بتا نہیں کھانا کھانا کھام اور چیز کو زیادہ کھنا ہے چلو اب دعا مانگتے ہیں جو بھی دعا مانگیں اللہ وہاں خبول کرتے ہیں چلو 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 rot پچھےpeut چلو 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 شو ہاں کہ یاد آیا کہ آج باقی سہری کے بغیر کھایا گا باقی بزگر کے اللہ کا شکر وہ نہیں ملے گی چلے میری کچھ کھاتے ہیں مجھے بھوک مجھے اس ٹائم یعنی کسی رات کے بارہ بجے ہر روز ہی بھوک لگتی لیکن میں کچھ کھاتی نہیں ہوں تاکہ سہری اچھی ہو جائے لیکن ابھی جو ہے نا اس کا مو دیکھو مچھر سے حسان کا ویلکم بیک حسان صاحب سکول سے آگئے ہیں ہلو گائز ہلو گائز آج آپ کیا لے کے آئے ہیں نوڈل آج میرا بیٹا اپنی پسند سے بھی نوڈل لے کے آیا ہلو گائز اور اس نے کہا کہ مجھے چاہیے بھی کون سے والا چیلی والا فلیور تو کیا آپ یہ کھا لیں گے آپ کو مرچے نہیں لگیں آپ نے سرابرز ختم کرو میری جان جاؤ حسان مجھے بات کو سنے میری جان کو اتنے مچھروں نے کٹا یہ دیکھے ذرا سارے موز اس کو سویلی ہوئی گئی ہے موز پر مچھروں کی وجہ سے اچھا جی حسان آگا آپ کو یونی فارم میں سرپرائز میں یونی فارم ملا آپ کو کیا لگ ہے اور کیا کیا ملا کیا کیا لے کے آئے ہیں آپ کی بابا بتائیں تو سہی گائز کو گائز کو بتاؤ تو سہی آپ دکھا تو گائز کو چلیں بھئی گائز کو دکھا دیں حسان میرا بیٹا خود دکھائے گا گائز کو کیا کیا سرپرائز میں لے آیا 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 آ اچھا چلے اور دکھائیں اور کیا کیا ہے آپ کے لئے یہ بیلت اچھا اور نہیں کرو جانی نہیں کرو اور ادھر مگر کے دکھائیں نا اوہ واہ اچھا یہ کیا ہے اچھا اور پین اچھا اور ایک اور پین ٹھیک ہے بھئی آپ کو تو اتنے زارے سرپریز ملے آپ کو اچھا لگ ہے پیٹا دو لئی ہے نا اگر ایک گنڈا ہوگا نا تو پھر دوسرا پہن کے آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور بیل بیل کی در ہے اچھا ہوگے شاوہ 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 کسی لگے ماؤ ہر بوڑ کلی جو مارکر لیا ہے چلے وہ بھی دکھاتے ہیں ابھی فیلال میں آپ کو جلدی سے فریش کروا دوں آپ کے لئے نوڈلز بنا دوں ٹھیک ہے گائز کوئی دفعہ بولو بائی گائز بائی فور ناؤ بائی 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 آج میرے بیٹے کو نا شوک آ گیا تھا جی نوڈلز کھانے کا نورملی میں نوڈلز نہ تو میں نے کشور سے کھلایا ہے نہ کوئی اتنا خاص اس کو پسند ہے آج یہ خودی جی دوسری کرنے کی ہے پیک کے ساتھ بائی 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 آج میرا بنانا ہے بیس پلاو یہ بیس ہے اور یہ ہمارے رائس ہیں بس بیٹا بھی بان رہے ہیں بس بیٹا بھی بان رہے ہیں بس بس بیٹا جب گروسری کرنے گئے ہیں تو یہ ساتھ کھا بس پھر اس میں اپنے نوڈلز اٹھائیں اور آج آتے اس نے کہا ہے مما مجھے تو نوڈلز کھانے ہیں بیٹا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لئے نوڈلز دیکھتے ہیں بھئی میرے بیٹے کو پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے اچھے لگیں گے اچھے لگیں گے اچھے بیٹا لگتے بھی آتے نہیں ابھی دیکھتے ہیں لے ابھی میرے بیٹے کے نوڈلز بن گے اور ابھی میں نے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں میرے بیٹے کو کیسے لگتے ہیں دیہاں سے گرہ میں ابھی تھنڈے ہونے دو تیش کریں اور بتائیں ہی یا کیا یای یا کیوں گرہ میں آمی یا لگو یا یا لگو یا یا اللہ میں آپ کو کر کر دیتے ہیں ٹھنڈے ٹھرہا یا گھرہا ماشا اللہ اکارو اکارو مزایا اچھا لگو میرے بیٹے کو اوہ بیٹا نہیں کرو اوہ ماشا اللہ میری جان کا ٹکڑا میرا شزادہ بیٹا ایشی کھالو ایشی کھالو اچھنا اب یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ای ہوپ آپ لوگوں نے انجوئی کیا ہوگا اگر آپ نے میری آج کی ویڈیو کا پسند کیا ہے تو جانے سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو کر دیں سبسکرائب پیار محبت سے بھرپور ایک خوبصورت سا کومنٹ ضرور چھوڑیے گا اس سے آپ کی ہونے کا احساس ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ